السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین آپ کا ہمارا اسلامیک چینل اسلامیک لرننگ سینٹر میں خیر مقدہ میں خوش آمدید ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تختی نمبر نو اظہار اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اظہار کیسے کرتے ہیں اظہار کہاں کیا جاتا ہے قرآن مجید پڑھنے کے وقت یہ اظہار کا قائدہ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیلکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے تو چلیے ناظرین میں سبق شروع کرتا ہوں دیکھئے تنوین و نونے ساکن کا قائدہ نمبر ایک تنوین کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں جانے تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں نونے ساکن کسے کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو اس کو نونے ساکن کہتے ہیں پیچھلے سبق میں میں نے بتایا تختی نمبر آٹھ میں تنوین و نونے ساکن کے بارے میں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں تو آپ کو آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ لیں تو یہ تنوین و نونے ساکن کا قائدہ نمبر ایک ہے اظہار اسی طرح اس کے دوسرے قائدے ہیں اخفہ اور تیسرا قائدہ ہے اقلاب اور چوتھا قائدہ ہے ادغام تو یہ تنوین نونے ساکن کے چار قائدے ہیں ان چار قائدوں میں سے پہلا قائدہ اظہار اس کے بارے میں جانتے ہیں دیکھیں یہاں پر حروف حلقی چھے ہیں ہمزہا عین حا غین خا تنوین یا نونے ساکن کے بعد حروف حلقی آمیتو نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے اس کو الہار کہتے ہیں اب کیسے پڑھیں گے جلد وہ آپ یہاں پر دیکھیں دیکھیں دو زبر کے بعد ہمزہ ہے یہ تو اب یہ حروف حلقی میں سے ہمزہ آ گیا تو اب اسے کیا کرنا چاہیے یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے جلدی پڑھنا ہے بغیر گنہ کے طویران ہمزہ زبر با الف زبر با 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 یا زیر بی ابابی لم زبر ابابی طویران ابابی طویران ابابی نون الف زبر رادو بیشر نار تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے یہاں پر تو اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے نارن حا الف زبر حا نارن حا میم زیر می نارن حا می یا زبر یا تا دو پیشتن نارن حا می تن نارن حا می تن لام زیر لی میم نون زبر من لی من نون ساکن کے بعد اب خا یہاں پر ہے تو اب اس نون ساکن کو بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے لی من خا زبر خا شین زیر شی خشی یا زبر یا خشی یا لی من خشی یا لی من خشی یا میم نون زیر من یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد تنحروف حلقی میں سے غائن ہے تو اب اس نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے من غین یا زبر غی را زیر ری غیری ہاں کھڑی زیر ہی غیری ہی من غیری ہی من غیری ہی یا واؤ زبر یو میم زبر ما یو ما حمزہ زیر یو مائی ذال دو زیر دن یو مائی دن تنوین تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو اب اس تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے یو مائی دن علیہ من من خیطابا میم نون زیر من یا زبر آئی من آئی یہاں پر بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے اور یہاں پر تنوین ہے تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے مائی نون زیر من آئین یا زبر آئین نون دو زیر نین من آئین حمزہ کھڑا زبر آ نون زیر نی آنی یا زبر یا آنی یا تا دو زیر تن آنی یا تن من آئین آنی یا تن من آئین آنی یا تن کا پیش کو فا پیش فو کفو واؤ دو زبر ون کفو ون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے یہ حمزہ زبر آ حا زبر حا آحا دال دو پیش دن آحا دن کفو ون آحا دن کفو ون آحا دن فا زبر فا میمنون زبر من فا من یہاں پر بھی دیکھئے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے آئین ہے فا من آئین پیش او فا زیر فی عوفی یا زبر یا عوفی یا فمن عوفی یا فمن عوفی یا ممنون زیر من دیکھئے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تب اس نون ساکن کو کیا کرنا ہے ظاہر کر کے پڑھنا ہے من حمزہ زبر خوایا زیر خی اخی حزیر ہی اخی ہی من اخی ہی من اخی ہی ممنون زبر من اب دیکھئے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے حمزہ زبر آ زال زیر دی آدی نون زبر نا آدینا من آدینا من آدینا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حا ہے تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے غین زبر غا لام یا زیر لی غلی زادو پیش ظن غلی ظن عذاب غلی ظن عذاب غلی ظن حالف زبر حا سین زیر سی حاسی دال دو زیر دین حاسی دین دیکھئے تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے حمزہ زیر دال علیف زبر دا حاسی دن اذا حاسی زبر حاسی زبر سا حسی دال زبر دا حسی دا حاسی دن اذا حسی دا حاسی دن اذا حسی محترم ناظرین آج کے سبق میں میں نے آپ لوگوں کو تنوین ونون ساکن کا قائدہ نمبر ایک اظہار کے بارے میں بتایا اگلا سبق انشاءاللہ تختی نمبر دس میں تنوین ونون ساکن کا قائدہ نمبر دو اخفہ کے بارے میں بتائیں گے کہاں پر اخفہ کرنا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو تو اچھا لگے تو لائک کریں اپنے دوست حباب میں سواب جاریہ کی نیز سے شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ